بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم 11G مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں مخاتم محمد سعید آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل 11G مارکٹنگ اس ٹیم میں بی سیونٹین میں کھڑا ہوں نو مرلے کا یہ گھر ہے جو ہم وزٹ کرنے آئے ہیں اگر گھر کی میں بات کروں فرنٹ ٹیلی ویشن کی تو اس کے اوپر ماربل اور پینٹ کر کے اور ٹائل لگا کے اس کو بہت خوبصورت کیا گیا ہے اور اگر میں بات کروں اس کے ریمپ کی تو ریمپ بھی جو ہے تف ٹائل لگی ہوئی اس کے ریمپ کے اوپر یہ چھوٹا سا ایک لہون ہے بیک بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے گیس کا میٹر لگا ہوا ہے یہاں پہ آئیں گھر اندر سے وزٹ کرتے ہیں کار پارکنگ میں انٹر ہو چکا ہوں یہاں پہ دو بڑی گاڑیاں بڑی کھڑی ہو سکتی ہیں اور ایک چھوٹی گاڑی یہاں پہ کھڑی ہو سکتی ہے اور پانی کا بھور بھی اس میں ہوا ہے یہاں پہ پانی اللہ ٹینک ہے جس میں پانی سٹور ہو جاتا ہے آئیں گھر اندر سے وزٹ کرتے ہیں جیسے ہی میں انٹر ہوتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سیڈی ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ جو اپر پورشن کلی جاتی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پورا پیس بنا گیا گی گولڈن کا لگایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے گریل لگی ہوئی ہے سٹیل کی جو بہت مضبوط ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ڈیزائننگ کی گئی ہے تاکہ گھر کو خوبصورت کیا جائے اس طرح میں سٹنگ ایریے میں آگیا ہوں سٹنگ ایریے کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ بھی دیکھیں وال پہ اس کا پراپر پینٹ کر کے اس کو خوبصورت کیا گیا ہے اور یہ وال پہ وال پیپر لگا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہاں پہ بھی یہ پیپر لگا گیا اس کو گولڈن کلر کا ٹائچ دے کے خوبصورت کیا گیا اور یہ ہے پلاسٹک کی شیٹ جو لگائی جاتی ہے خوبصورتی کے لیے اور نیچے فرش کی میں بات کروں تو فرش پہ جو وائٹ کلر کی ٹائل لگی ہوئی ہے اسی طرح ہی اگر میں سلنگ کی بات کروں تو چھت کے اوپر فنوس بہت ہی خوبصورت لگا ہوا ہے بلیک کلر کے پنکھے لگے ہوئے ہیں بہت ہی انڈیک قسم کا چھت پہ بھی کام ہوا ہوا ہے اسی طرح ہی اگر میں یہاں بات کروں اس کی تو ونڈوز کی تو گریل جو لگی ہوئی بہت سکیور اور بہت مضبوط گریل لگی ہوئی ہے اور یہ دروازہ ہے جہاں سے آپ کا گیسٹ انٹر ہوگا آپ کے گھر کے اندر different گھروں کے حساب سے یہ paint ہوا ہوا ہے اور remote لگا ہوا ہے لائٹیں پنکھے بند کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے اپنے bed پیج اپنے room میں اس کی لائٹیں اور پنکھے بند کرتے ہو sitting area میں ایک پنکھا لگا ہوا ہے لائٹنگ لگی ہوئی ہے اور proper design کیا گیا ہے golden color کا پھول میں design کیا ہوا ہے white بھی golden color میں ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے guest bed میں یہ basic no marley کا گھر ہے guest bed جو ہے اس کا بہت اچھا ہے اس کے حساب سے اور ایک الماری بنا کے رکھی گئی ہے جس کے اندر آپ کپڑے استری کر کے اور fold کر کے رکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبطور یہاں پہ بھی windows لگی ہوئی ہے اور grill لگی ہوئی ہے safety کے لیے یہاں پہ balcony میں جانے کے لیے جو deck ہے اس میں جانے کے لیے gate بھی اس کو کیا گیا ہے اور یہ ہے اس کا washroom washroom میں different color کی tiles لگی ہوئی ہے english seat لگی ہوئی ہے shower لگاوائے اور windows لگی ہوئی ہے یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اس کی wall پہ بھی یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت wallpaper golden color کا لگا کے اس کو خوبصورت کیا گیا ہے اور گولا جو ہے وہ golden color کا بنائے گیا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے kitchen میں میں آپ کو اس کا kitchen visit کراتا ہوں جیسے ہی میں kitchen میں enter ہوتا ہوں تو میری back side پہ جو ہے وہ windows ہے ventilation کے لیے grill بہت سے بہت مضبوط لگی ہوئی ہے اور اس wall پہ بھی designing کی گئی ہے اسی طرح ہی یہ برتن دھونے کی جگہ ہے یہاں پہ اور black color کا marble لگاوا اور black color کی لسانی کی sheet لگی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں jack کا آرام سے یہ بند ہو جاتا ہے اس کو یہ بھی آرام سے بند ہو جاتا ہے اور یہاں پہ بھی آرام سے اس کو آپ بند کر سکتے ہو یہ بھی racks بنے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہو اپنی burner لگاوا ہے hood لگاوا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ total black color کی لسانی لگی ہوئی ہے black brown color کی لسانی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے contrast کیا گیا ہے اس kitchen کے اندر کچھ دو color کے اندر یہ بنائی گئی ہے اسی طرح یہ oven کے جگہ ہے proper oven لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی racks بنے ہوئے آپ اپنی ضرورت کی چیزیں رکھ سکتے ہو اگر میں اس کی ceiling کی بات کروں تو اس کی ceiling میں بھی بہت ہی خوبصورت design ہوئا kitchen میں بھی فنوس بھی بہت خوبصورت لگاوا ہے ابھی ہم چلتے ہیں اس کے ground portion کے دوسرے bed میں یہ ہے جی ground portion کا دوسرا bed یہاں پہ بھی دیکھیں wall پہ proper designing کی ہوئی ہے اچھا یہ چیزیں چھٹ چھٹی ہوتی ہیں جو خوبصورتی کے لیے کی جاتی ہیں یہاں پہ proper آپ کا bed آ جائے گا اگر میں بات کروں اس wall پہ بھی تو یہاں پہ بھی بہت ہی خوبصورت کر کے designing کی گئی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت designing ہوئی بھی ہے یہاں پہ بھی یہ ہے الماری جس میں آپ کپڑے اسٹری کر کے fold کر کے رکھ سکتے ہو کافی لسانی کی شیٹیں بہت اچھی لگی بھی ہے یہ ہے windows grill بہت مضبوط لگائی ہے ابھی میں آپ کو اس کا washroom وزڈ کراتا ہوں یہ دیکھیں اس کا washroom ہے washroom میں بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ دیکھیں ایک shower ہے اور یہ دوسرا shower ہے دو shower ہیں آپ اس کو use کر سکتے اس کو ایسے رکھے تو اس میں آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح ہی یہاں پہ بھی آپ اس کو use کر سکتے ایک اوپر کا shower ہے golden color کے اندر سارے لگے ہوئے اس کے اپنے button ہے جو اپنے چلانے اس کے اندر سے پانی آ جائے گا اور جو بند کرنا ہے اس کو بند کر دوگے اور یہ seat لگی ہوئی ہے انگلیش اور یہاں پہ بھی جو مسلم shower ہے یہ بھی پورا golden کا ہے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے سارا کام اس میں golden کا ہوا ہوا ہے یہاں پہ بھی golden کا ہے یہ جو واس پیسن کے اوپر لگا ہوا یہ بھی golden کا ہے یہ پانی والا نل بھی golden کا ہے اور یہاں پہ بھی golden تیچ black اور golden تیچ دیا ہو اس لحاظ سے بہت ہی خوبصورت کام ہوا اچھے لکڑی کا کام میں بتاتا چلوں اس کا لکڑی کے کام کے اندر انہوں نے بہت solid دروازے لگائے ہیں اور جو چگاٹ ہے وہ لوئے کی لگائی ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی wall paper کر کے اس کو خوبصورت کیا گیا اور یہ gate ہے جو باہر جانے کے لیے جہاں پہ آپ لانڈری area ہے اور یہ windows لگی بھی ہے اور یہاں فولڈ کر کے رکھ سکتے ہو یہ اس کا washroom ہے washroom میں بھی بہت آلہ قسم کا سیٹ لگا ہوا ہے شاور کا اسی طرح تین پیس میں یہ بھی لگا ہوا ہے مسلم شاور ارزاس فین اور سیلنگ پہ لائٹیں ساری چیزیں پراپر washroom کے اندر لگی ہوئی ہیں یہ گرونڈ کلر کا ماربل لگا ہو سیڈی کے اوپر بہت خوبصورت لگ رہا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی وال پہ یہ نے ڈیزائنگ دی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس گھر کے اندر ڈیزائنگ خوبصورت کرنے کے لیے کافی ساری چیزیں ایکسٹر کی ہوئی ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں اس کو پراپر سیلنگ کر کے ایک پراپر ڈیزائن بنا کے اس کے اندر لائٹنگ لگا کے گھر کو خوبصورت کر دیا اس ٹیم میں اپر پورشن پہ پہ پہنچ چکا ہوں یہ ہے ڈیننگ ایریا انہوں نے یہ نیچے گیس بیڈ ہے اور اوپر اس کو دیننگ ایریا بنا دیا ہے مل پراپر آپ کا دیننگ ایریا یہ لائٹنگ لگی ہے ایک فیملی کے لئے گھر بہت خوبصورت بنیا گیا ہے اب ہم چلتے ہیں سٹنگ ایریا میں یہ پہ 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 پینٹ کیا ہوا یہ بلکل خوبصورت پینٹ کر کے اس کو ڈزین کیا خود یہ پراپر پینٹ کر کے اس کو ڈزین کی یہ وال پیپر نہیں لگا پینٹ ہوا یہ پہ بھی ایسے پراپر پینٹ کیا ہوا ہے یہ پراپر ڈزین کرائی کوئی وال پیپر نہیں صرف ڈزین کرائی سارے گھر کے اندر جتنے بھی وال پیپر لگے ہوئے ہیں یہ پہ پہ پوری خوبصورت بلیک کلر کا شیشہ لگا ہوا ہے اور یہاں پہ بھی اس وال پہ بھی اسی طرح ہی پراپر خوبصورتی کی گئی ہے ہاتھ کا کام ہوا ہوا آئیں میں آپ کچھن وزر کراتا ہوں اچھا کچھن میں جب میں انٹر ہوتا ہوں تو یہاں پہ بھی پراپر انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں یہ گولڈن کلر کی ٹیل لگی ہوئی ہے اور یہ شاور ایریا یہاں پہ کتنا خوبصورت گولڈن کلر کی ٹیل لگا کے کچھن کو خوبصورت کر دیا دو کلر سے کچھن کو تیار کیا گیا ہے ریکس اور لکڑی کا کام دیکھیں ڈیفرنٹ کلر کی آوا مختلف لوگوں سے ڈیفرنٹ کلر اور یہاں پہ بھی اگر میں بات کروں تو کچھن کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تو یہ wall جو ہے بہت خوبصورت original paint کر کے اس کو اسی طرح ہی گیٹ ہے جو باہر جاتا ہے ہینڈل بھی لک بھی بہت اچھے والے لگے ہیں یہ windows لگی بھی ہے اور اس wall پہ بھی سارے گھر کے اندر یہ walls جو ہے انہوں نے خود تیار کی ہے paint کر کے different کلر کے اندر paint scheme دی اور اس کو تیار کی یہ ہماری جس پر پورشن کے دوسرے بیڈ میں دوسرا بیڈ بتاتا جلوں اوپر دو ہی بیڈ ہیں دونوں بیڈ میں انہوں نے بہت ہی خوبصورت بہت ہر وال پہ کام کیا ہے یہاں پہ سارا ہینڈ میٹ ہے ہینڈ سے کام کیا ہوا وہ ہے اور یہ ہے علماری ایریا یہاں پہ آپ کپڑے اسطری کر کے فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ہے وینڈوز وینٹیلیشن کے لیے اور یہ ہے اس کا واشروم واشروم میں انگلیش سیٹ لگی واسپیسن لگا ہوا شاور لگا ہوا ڈیفرنٹ کلر کی ٹائل لگی بہت خوبصورت ٹائل لگ رہی جو لگی لگا ہو آئے میں آپ کو اس کا ٹائل کر آتا ہوں یہ ہے جس کا ٹائل اس یہ پہ بیٹھ چائے پی بار بی کیوں کریں کافی بڑا ٹائل ہے اور بہت خوبصورت ڈیزائننگ ہوئی ہے گھر کے اندر کوئی کسی قسم کی قصر نہیں ہے اس گھر کے اندر سارے کام کمپلیٹ پنکھا لگا ہو ہے ٹائرس پہ بھی اور خوبصورت طریقے سے چھت پہ جب ہوتے ہیں یہ لکڑی کا دروازہ لگا اکثر لوگ لوئے کا لگا دیتے ہیں یہ لکڑی کا دروازہ لگا ہو ہے یہ پہ چگاٹ لوئے کی ہے اور یہ پہ ایک ممٹی پہ کمرہ ہے یہ سرونٹ روم کافی بڑا روم ہے اس میں بھی علماری پڑی ہے یہ اس کا واش روم ہے اور اس کی چھت پہ چپس ہوئی بھی ہے اور یہ پانی والا ٹینک ہے جس کے اندر پانی سٹور ہو جاتا یہ ہی پہ لانڈری ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ 35 65 کا گھر وزٹ کر جو نو مرلے بنتا ہے ڈیمانڈ کی اگر ہم بات کریں تو چار کروڑ چالیس لاکھ رپیہ ڈیمانڈ ہے مزید ڈیٹیل کے لیے مجھے کمنٹس کریں یا میرے نمبر پہ رابطہ کریں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے موسیقی موسیقی